موسیقی موسیقی پیارے بچوں نمسکار کیسے ہو آپ آسا کرتا ہوں کہ آپ گھر پر ہو پریوار کے ساتھ سوستو اور شروع شیتو سارے بچوں کو میری سارے بچوں کو میری عور سے گروہ پرنیمہ کی ڈھیر ساری شب کام نہ ہے دیکھو بچوں میں سارے یہی سوچ کہ میں آپ کو سمجھانے آئے ہوں کہ آج گروہ پرنیمہ ہے اور گروہ پرنیمہ چھوٹے چھوٹے کیسے میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو ان کے سوالوں کے جباب دینے ہیں ہم یہ سمجھاؤں گا کہ ہماری پٹواری میں پٹواری بننے کے لئے ہم کیا چھوڑے کیا چھوڑے اور کیا پڑے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو میں سکھانے جا رہا ہوں اور آپ مجھے جواب دینا جواب دوگے تو مجھے اچھا لگے گا ایک پدھ ہوتا ہے گروہ کا ایک پدھ ہوتا سیسے گا مجھے آپ یہ بتاؤں کہ ان دونوں میں گروہ بڑا ہوتا ہے سیسے پٹواری بڑنا میرے ساتھ بات کر کے پڑھوگے سمجھوگے تو مجھے زیادہ سمجھانے کا مجھائے گا اور تمہیں بھی زیادہ سمجھنے کا مجھائے گا پٹواری بتاؤ مجھے کہ گروہ بڑا ہوتا ہے سیسے آنسو لکھ دو نیچے گروہ سیسے گروہ سیسے کمل جاورہ بولنا گروہ بڑا ہوتا ہے پٹواری بلو کومنٹ آرہی ہیں اب رکھ جاؤ رکھ جاؤ سنجھو میری بات کو رکھ گئے کیا اور رکھ تو جاؤ ایک بار کہتے ہی رکھ جاؤ ایک رونا یار سنو کلدیب مکیش وکرم اسوک للیت سارے بچے رکھ جاؤ ایک بار دو تین بچوں کا اتر آیا سیسے باقی لگ بگ بچوں کا اتر آیا گروہ یہاں پر سمجھنا میری بات دو ادان دے رہا ہوں آپ لوگو اور دو ادانوں کے مادم سے آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ ان دونوں میں بڑا کون ہوتا ہے ان دونوں میں بڑا ہوتا کون ہے اور اس کو بناتا کون ہے آپ نے کبھی یونان کا نام سنا ہوگا ایک ادان دے رہا ہوں یونان کا ایک ادان دے رہا ہوں آپ کو بھارت کا یہی نام دارسنکو کی دارسنکو کی بھومی ہے آپ جب پڑھو گے تو ایک ویدوان تھا بہت پڑھا جس کا نام تھا سکرات اور اس سکرات کا سیسے تھا پلیٹو اور اس پلیٹو کا سیسے تھا عرستو اور اسی ہے عرستو کا سیسے تھا سکندر یہ ادان دے رہا ہوں آپ کو دیا ہے یہ یونان کا ہے آپ راجنیتک ویجیان پڑھو گے یا ویجیان پڑھو گے یا درسن ساستر پڑھو گے یا اتیاس پڑھو گے سب آئیں گے اس میں سکرات کا سیسے تھا پلیٹو پلیٹو کا سیسے تھا عرستو عرستو کا سیسے تھا سکندر اور ان چاروں میں سب سے مان ویکتی کون تھا سکندر عرستو عرستو ویجیتا کون تھا سکندر ان چاروں گروہ سے مانتا کون سیسے عرستو اس سیسے کو بڑا 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 کون کس نے تینوں گروہوں کا جانت اس کے پاس پورے وڑے میں 20 ویجیتا کہلاتا آج کے بعد زندگی کی مجھ رکھنا سیسے بڑا ہوتا لیکن سیسے کو بڑا بناتا کون ہے گروہ اور گروہ اور سیسے یہ دو پہلو ہوتے ہیں گروہ اگر سیسے نہیں اور سیسے گروہ نہیں اگر آپ نہیں ہوتے تو میں کس کو پڑھاتا اور میں نہیں ہوتا تو آپ کس سے پڑھتے آپ کہ سندیب سر ہم کس دوسرے سے پڑھتے تو میں بھی نہیں تیسرے کو پڑھاتا اگر دوسرا بھی در آپ کو میں یہ بھارت بھارت آپ نے کبھی نام سنا گا مہا دے گویند رانہ ڈے اور اسی رانہ ڈے سیسے گوپال کرسن گوکلے گوپال کرسن گوکلے اور گوکلے کے سیسے تھا مہند کرم چند گاندی گاندی جی اس کو راشتر پیتا کی نام سے جانتے ان تینوں میں سب سے مہند تھا لوگ پہ کس نیم ناتا گرو اور گرو نہیں تو آج دونوں میں بڑا پت کس کا ہوتا ہے گرو اور گرو اپنے بھارت کے دھرم میں بھی میں کوئی اگزامپل دے رہا ہوں آپ نے نام سنا کا وید ویاض کا آج پورے بھارت میں زیادہ جانتے کس لوگ گرو یہ ہے شسی وید بھی آس کو لکھنا نہیں آتا تھا تو وید بھی بھی بھارت سارا مہ بھارت لکھ ڈال آج پورے بھارت میں پرشت کون کون پرشت ہے سیسے پرشت ہے لیکن سیسے کو پرشت بنایا کس نے تھا گرو نے تو گرو اور سیسے دو پہلو ہوتے ہیں بھارت سیسے گروہ ہوتی اس کی ماں بچے کی پہلی گروہ کو بجروہ تیمہ کیسے بیٹھ گروہ اٹھ گئے کیسے چلنا ہے بچے اس پس کو اعمال میں مانا數 مگھ جاتا ہے ایک چھوٹی سی آج گروہ پرنی میں آتی اس لیے میں نے آپ کی بات سکھا ہی ہے میں بات کرنا ہوں آج پٹواری کی تو پٹواری بیرپن چرچہ کریں گے لیکن چھوٹی سی چرچہ میں نے یہ سکھا ہی ہے کہ انسان جندگی میں یاد رکھنا بڑا پدگس کا ہوتا ہے گروہ کا ہوتا ہے لیکن گروہ گروہ سے بڑا پدگس کا ہوتا ہے اس سے کہا ہوتا ہے تو آپ میرے لئے بہت بڑے ہو اور میں آپ کو بہت لوگ پرے بنانا چاہتا ہوں اس لیے کچھ بات ہے میں آپ کو سکھاؤں گا آپ میرا کرنا مان لن آپ کی زندگی بدل جائے گی بار بار ہی باتیں سمجھاؤں گا نہیں دیکھو میرے زندگی میں پٹوار دوہزار پانچ سے پڑھا رہا ہوں میں جیپور میں اور میں نے جیون میں پہلی بار پٹواری والے بچوں کو پڑھایا تھا دوہزار آٹھ میں میرے جیون میں پہلی بار پٹواری دوہزار پانچ میں 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 نے پڑھانے سٹارٹ کیا تھا لیکن دوہزار پٹواری میں پہلی بار میرے جنویں ویکن سے آئی تھی میں نے پٹواری کو پہلی بار دوہزار آٹھ میں پڑھایا تھا دوہزار آٹھ کا سلیوز یہ تھا کہ پچاس کسن تو آتے تھے ہندی کے پچاس کسن آتے تھے راجستان جی کے کے اور پچاس کسن آتے تھے گھنیت کے مہت کے آتے تھے اور اس زمانے میں ڈیڑھ سو کسن پڑھاری کے آیا کرتے تھے لیکن یہ پہلی بار دوہزار آٹھ میں یہ سلیوز تھا ارتھات ٹوٹل کسن کتنے آتے تھے ڈیڑھ سو اس کے بعد دوبارہ پٹوارے کا دوہزار بارہ پٹوارے میں سلیوز سنجھ ہوا وہ سنبرا راجے کی سرکار تھی اور پٹوارے کے دو بھاگ کر دیے گے پٹوارے کی پریہ الگ سے ہوئی اور پریہ کے بعد مین ہوئی اور ایک طریقے سے آریس کا سلیوز کی طرح اس کو بنا دیا گیا لیکن ورطمان میں پھر کانگریس کے سرکار آئی اور پچھلے سلیوز کو کانگریس کے سرکار نے چینج کر دیا اور اب کی بار پورے ایک نیا سلیوز بنا جیا جائے تو اپنے نیا سلیوز بھی چرچہ کریں گے لیکن پرانے پرانے سلیوز سے پر بھی ایک بار چرچہ کر لیتے ہیں دیکھو یہ اب کی بار ہٹی نہیں ہندی پہلے اس کے پچاس کی سنا سے تھی ہندی کے ساتھ انگریجی بھی جوڑ دی گی پہلے پچاس کی سنا تھی ہندی کے لیکن اب کی بار گیارہ گیارہ سے لیکے بارہ سنی آئیں گے ہندی کے یہ رازستان جی کے پہلے پچاس آتے تھے اب کی بار تیس کی سنی آئیں گے ہندی کے اور گریت کے اب پہلے ایک نیت کا بہت بڑا رول تھا پٹواری میں لیکن اب کی بار پوراڑے سلیوز کے ساتھ ساتھ میں آپ کو نائے سلیوز کے بارے تھوڑا 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 سمجھا دیتا ہوں اور جنل سلیوز کیا ہے میں وہ بھی آپ کو سمجھا دوں گا اور میرے حساب سے میں نے سلیوز کو بھاٹا ہے کہ آپ کی پرکشیم کس پرکار سے ان کی کیسے سن آئیں گے تینوں پر ترزہ کریں گے تو بہت اچھا آپ کے سمجھ بھی آ جائے گا پساس کیسے گنیت کی ناگ ناگر قریب دس سے پندرہ کیسے گنیت کہیں گے بہت سارے لوگ یہ کہیں کہ سلیوز چینج ہو گیا مرکو مرکو آپ مرک نہیں لیکنی میرا پیار کا سب ہے مرکو سلیوز چینج نہیں ہوا ہے پہ وہی راجستان جی کے پہلے آتے تھے پچاس وہ ہندی کی کیسے پہلے پچاس اب کی بار کتنے آئیں گے گیارہ سے بار آئیں گے تو ہندی چینج تو نہیں ہو جائے گی پہ وہی سندی وہی سماس وہی ویلوم سبت وہی پریائیوچی وہی مہارے چینج تو ہوگی نہیں بس یہ ہے کہ پہلے سندی کا بہت بڑا رول تھا پچاس کو سناتے تھے اب کی بار گیارہ بار ہو رہے ہیں ج ڈیسے مل ایسی مل اے مل ایسی مل ایسی و دنندل چاہتے ہیں تو کیا گھنیت ہٹ گئی؟ کیا راجستان جی کی ہٹ گیا؟ کیا ہندی ہٹ گئی؟ نہیں ہٹا نہیں ہے پرانے پیبر میں آپ کو سول کراؤں گا سول کراؤں گا حالانکہ کچھ پیبر میں نے سول بھی گرا دیا ہے لیکن کچھ پیبر میں تک میں نے سول نہیں کر رہا ہے چیکی ایک بار میں نے تھوڑی پرانے سٹار کر دیا تھا تم آپ کو بتاؤں گا کہ پیچھلے پیبر میں کیسے آئے تھے چینج نہیں ہوا ہے بس یہ ہے کہ ان کا کسنوں کی سنکھیتی وہ گھٹ گئی اب دیکھو سارے بچے یہاں تک قرآن سلیوز صاحب کے سمجھے میں نے نیا والا سلویز کیا میں سمجھانے جا رہا ہوں اور تاک آپ کی پرکشے میں کیسے کتنے ہیں یہ پھٹا بڑ بول کے سنو مجھے پھٹا بڑ بتانا کہ اب کی بار ہماری پرکشے میں کیسے کتنے ہیں گے پھٹا بڑ اتر دو نیچی مکیش میڑا ویڑ سے نی چھوٹو میڑا پھٹا بڑ دو اب کی بار ہماری پرکشے میں کیسے کتنے ہیں گے دیواندر شنگھ لیو سر آئی لیو سنیل کمار ڈیڑھ سو لکھ رہا ہے نیریز ڈیڑھ سو سنیل کمار ڈیڑھ سو لکیندر شنگ ڈیڑھ سو کاتو شام کا دیوانہ ڈیڑھ سو پھٹا بڑ دو یار جلدی سی دو سارے بچے جو سو جن سے لکھتے ہیں ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو اسپیڑ کے ساتھ اسپیڑ کے ساتھ بلو پھٹا بڑ سارے بچے ایک بار رکھ جاؤ سارے بچے رکھ جاؤ ایک بار تنوں پیپر کا پیٹن بدل گیا رکھ جاؤ رکھ جاؤ تمہیں کچھ سکھا دو یار رکھ گئے نا ایتھارے رکھتے ہی تو نہیں ایک بار پھٹا بڑ ایک ساسی بھی لکھ رہا ہے بچہ چلو رکھ گئے سارے بچے سارے بچے رکھ گا کہ سندیب سر ڈیڑھ سو کس نے آئیں گے اب میری بات کو سننا اور بہت گوھر سے سمجھنا آپ جیسا سوچتے ہو ویسا آج تک ہوا کیا پھٹا بڑ بلو ارہ جیسا آپ سوچتے ہو تو آج سے سوچنا بند کر دینا سارے بچے رکھا کہ سندیب سر ڈیڑھ سو کس نے آئیں گے اور میں ایتھار بورڈ پta جائنے گوھر سے میں سمجھا رہا ہوں زندگی میں یاد رکھنا آپ کی پریقشے میں کس نے کتنے آئیں گے کس نے کتنے پرکار گائیں گے چیں آر پرکار گائیں گے آپ نے کہا ڈیڑھ سو کس نے آئیں گے میں نے کہا چار ہی کس نے آئیں گے چار کیسے کیسے سنائیں گے وہ سمجھا رہا ہوں سمجھ لینا ان کو چار کیسے سنائیں گے اور چار ہی آپ سنائیں گے اے بی سی اور ڈی چار ہی آپ سنائیں گے اے بی سی اور ڈی اے بی سی اور ڈی اے بی سی اور ڈی آپ نے کہا ڈیڑھ سو کیسے سنائیں گے میں نے کہا ڈیڑھ سو کیسے سنائیں گے آپ نے کہا ڈیڑھ سو کیسن آئیں گے میں نے کہا نہیں بھئی ڈیڑھ سو کیسن آئیں گے چار ہی پرکار کے کیسن آئیں گے ارے وید کتنے ہیں چار آسرم بھی کتنے ہیں چار سمسان محمی تک کتنے لے کر جائیں گے چار تو آپ کی پریقشے میں کیسن بھی کتنے آئیں گے چار ہی آئیں گے آپ نے لکھا ڈیڑھ سو آئیں گے نہیں میں کہہ رہا ہوں چار ہی آئیں گے دیکھو ایک کسند ہو آئے گا جو تمہیں کنفرم آ رہا ہے ایک کسند ہو آئے گا جو تمہیں کنفرم آ رہا ہے ایک کسند ہو آئے گا جو تمہیں ہوای نہیں لگ رہی اور ہوای نہیں لگ رہی پہلی بار پیپر میں ہی دیکھے گا وہ نہ تو کسی کوچنگ والی نے پڑھایا ہوگا نہ کسی کتاب میں ہوگا پیپر ہونے کے بعد کوچنگ والی بھی اچھل اچھل کر پڑھانا شروع کر دیں گے اور کتاب والے میں لکھنا شروع کر دیں گے تو ایک کسن تو وہ آئے گا جو تمہیں کن بھور مارا ہے ایک کسن وہ آئے گا جو تمہیں ہوای نہیں لگ رہی اور ایک کسن وہ آئے گا جو تمہیں پتہ لگ جائے گا یہ تو نہیں ہے ہے تو تینوں میں سے اور ایک کسن وہ آئے گا جو تمہیں پتہ لگ جائے گا یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے ہے تو دونوں میں سے پر ایک سے ہمیں کسن کتنے آئیں گے چار ایک کسن تو وہ آئے گا جو تمہیں کن بھور مارا ہے اور ایک آئی ہے جو تمہیں فقار نہیں ہے جو بتاؤ کچھ میں یہ دیکھتے محرم ہے سنکھا میں تو ان کے ڈیٹس ہوں گے لیکن پرکار کتنے آئیں گے چار ریجننگ کب چلے گی کلاسے ریجننگ کی کلاس بھی میرے بعد میں چلے گی تینشن مت کر سوچنا بند کردہ تم ایک تو سوچتے ہو نا جیسا تم سوچتے ہو ایسا ہوتا ہوتا ہے نہیں پھر سوچتے ہی کیوں ہوں تم میرے ساتھ بات کرو مجھو سکھا رہا ہوں اس کو سکھو تو آپ کی پریشہ میں کتنے پرکار 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 کتنے پرک ہیں وہ لوگ اس کو چھوڑ کر آتے ہیں یہی جو پہل کرواتا ہے اور وہی کس نے جو پاس کرواتا ہے وہی کس نے جو پاس کرواتا ہے اب دیکھو ادھر میں نے جیونی پہلی بار پڑھو رہے کو کب بڑھائی تک 2008 میں اب پریقش ہے کہ دس دن پہلے میں آپ کو بھی ایک پاس ہونے کا طریقہ سیکھوں گا پیپر آپ کتنے گھنٹے پڑھ رہا ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کونسی کتاب پڑھ رہا ہے کوئی معنی نہیں رکھتا پیپر دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو پیپر کے دس دن پہلے سیکھاؤں گا اب میں یہاں پیپر دینے کا طریقہ سیکھانے نہیں آئے ہوں آج میں پہلے آپ کو یہ سیکھانے آئے ہوں کہ آپ کی کیا پڑھنا اور کیا چھوڑنا ہے آپ کی سب سے اولی گلتی یہ ہوتی ہے کہ پڑھتے کچھ اور ہو اور پیپر میں آتا کچھ اور ہے آپ کی سب سے اولی کمجوری کیا ہے آپ پڑھتے کچھ اور ہو اور پیپر میں آتا کچھ اور ہے اس لیے آپ کو یہ پیپر کیسے لگتا ہے ہارڈ لگتا ہے اب میں نے آپ کو بتایا کہ کسون کے پرکار کتنے ہیں چار لیکن کسموں کے کرمنگ کتنے ہیں کتنے ہیں جی 50 transformed اب سنو میرے بات 2008 کی بات سکھا رہا ہوں آپ کو ایک کردار دی پہنس دنے گیا تو میں آپ کو بتایا کہ کسون کے پرکار تو کتنے ہیں چار لیکن کردار دنے گو ہے تو چنوں کے سنchy کتنے ہیں جی جی ڈیڈ سو ایک کردار دی پہنس میں کتنے preferred دھر سو ایک ویدارتی کو ڈیڑھ سو میں سے ایک ویدارتی کو ڈیڑھ سو میں سے ساٹھ کیشن تو آ رہے ہیں رہیک بر benut Centre دلسل اسیاoir at sawное 0 نبیہ کرشن نہیں آ رہے اب کوئی ویدارتی کوئی ویدارتی ایسا ہوگا کیا جو ڈیڑھ سو میں سے ساٹھ کشن چھوڑ کر رہے ساٹھ کشن تو کر کے اور نبیہ کرشن چھوڑ کر رہے آپ فٹا بڑا بتاؤ مجھے ایک ویدارتی دوہزار آٹھ میں پیپر دینے ہو گیا اور اس کو ڈیڑھ سو میں سے کیل اور کیل ساٹھ کشن تو آ رہے ہیں اور نبیہ کرشن نہیں آ رہے تو کیا कोئی ویدارتی ایسا ہوگا کیا جو ڈیڑھ سو میں سے کہل ساٹھ کچھن کرے اور نبائی کچھن چھوڑے according to a, ایسا ہوگا کیا کیا کوئی ویدارتی نہیں ہوتے نا کیونکہ لوگوں میں پیسنس نہیں ہے لوگوں میں دھیریہ نہیں ہے لوگوں میں تسلیل نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا نا کوئی ویدارتی پیپر دینے گئے ڈیڑھ سو کچھنے میں کہل ساٹھ کچھن آ رہے اور نبیت کیسے نہیں آ رہے تو کوئی ویدارتی ایسا ہوا کیا کہ ڈیڑھ سو میں سے ساٹھ کسن دو کر گئے اور نبیت سوڑ کر آئے ایسا ہو گا کیا سارے بچے بولنے سندیب سر نہیں ہوگا تو آج کی بات میرے جندگی میں یاد رکھنا جندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت کس کی ہے اپنے کو پیسنس کی دہریے کی پیسنس کو ہی ہندی میں بولتے ہیں دہریے گاؤں میں بولتے ہیں تسلی آگے بڑھنے کے لیے جندگی میں کس کی ضرورت پڑھتی ہے کونفیڈنس آتم ویسواس کی ضرورت پڑھتی ہے ایمانداری کی بات ہے تمہیں بھی میں سکھاؤں گا پرکسے کے دس دن پہلے کہ پیپر دینے کا طریقہ کیا ہے اور پیپر دینے کی طریقہ کیا ہے اور آپ کیوں پھیل ہو جاتے ہو آج تمہیں تمہیں یہ سکھانے ہیں کو کیا چھوڑے میرے بہت سارے کھانے ہوادی necessary سکھا کی وجہ کی میرا کہنہ ماننا تمہیں پیپری سٹیل سے دھنا ہے تو جتنے حد کو میں نے سمجھا تو سارے کے سارے بچوں نے میرا کہنہ مانا سارچ کا م headphone ہوتا ہے ایک سو بی سنگ دوزارر آٹھ کی پتواری کی مریت گئی تھی ایکس سو گنی سنگ دوزار رات کی مریت گئی تھی ایک سو گنی سنگ اور سارچ کا مع accepted کتنا ہوتا ہے ایک سو بیس انگ تو آج کے بعد جندگی میں یاد رکھنا جندگی میں یاد رکھنا کبھی بھی زیادہ کسن کرنے سے سیلیکسن نہیں ہوتا آئے تو دیڑھ سو دیڑھ سو دیڑھ سو کے پوری پوری گھڑے کر کے آج کون پوچھتا ہے جس ویدار سی نے سایٹھ کسن کیے اور نربہ کسن سوڑ کر آئے وہ آج پٹواری ہے کیونکہ دیڑھ ساٹھ کا مل ہوتا ہے ایک سو بیس سنگ اور دوہزا آٹھ کی میٹ گی تھی ایک سو گنیس سنگ تم آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں میں یہ بات میں سمجھا ہوں کہ یہ پیپر دینے کا طریقہ کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ زیادہ کسن کرنے سے بھی سیلیکسن نہیں ہوتا پیپر دینے کا یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے بات میں سمجھیں گے پری پیپر کے کیونکہ ابھی تک پیپر ہوگا نہیں پیپر کے سنباویت ڈیٹ آئی ہے دوہزار اکیس میں فروری میں دوہزار اکیس میں سنباویت ڈیٹ آئی ہے پرکسیا کے دس ایک دن پر میں آپ کو میں سکھا دوں گا کہ میرے کہنا ماننا جیسا میں کہوں ایسا پیپر دیکھا جانا میرا چیلنج ہے سیلیکسن کروانے سے کوئی نہیں روگ سکتا سوچنا نہیں ہے پرکسیا میں ہم وہی کر کہیں گے جو ہمیں کنفرم آ رہے ہیں اور جو نہیں آ رہے ہیں وہ کسی کے باپ کو بھی نہیں آئیں گے اور ہم اس کو چھوڑ کرائیں گے تو ایک تو چھوٹی سی بات یہ ہوئی کہ بینا ڈریپ پڑھنا ہے آپ کی سب سے گندی عادت کیا ہے صبح سے لے کے سام تک پڑھتے ہو صبح سالی کے سام تک پڑھتے ہو رات کو سوتے ہو سوچتے ہو کہ پڑھتو رہا ہوں کیا پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا آج کے بعد یہ سوچنا بند کر دینا اور پڑھنے کے دوران ایک ہی بات سوچنا کی پھیل تو میں ہوئی پھیل ہونے سے مجھے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا پاس ہونے کا پریعاس کر رہا ہوں روکے رہوں گا اگر میرا نہیں ہوا کسی کے باپ کا بھی نہیں ہوگا پسٹے کھا لی جائیں گی آپ کو confidence کے ساتھ پڑھنا ہے آتم وشواس کے ساتھ پڑھنا ہے تو دوزار دوزار آٹھ میں سلیبس اور تھا دوزار بارہ بارہ سولہ میں اور ہو گیا اور آپ کی بارہ سلیبس ادین سبورٹ نے چینج کر دیا آپ کی بارہ کیا چینج گیا ہے میں آپ کو یہ بھی سکھا دیتا ہوں میں اس کی پی پی ٹی بنا کے لائے ہوں ایک بار میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ سلیبس چینج ہو چکا ہے اور چینج ہو چکا ہے کیا کیا سلیوز چینج پریورتیت ہویا ہے یہ بھی میں آپ کو سکھا دیتا ہوں یہ آپ کا سلیوز ہے بہت سارے بچوں کے پاس ہوگا نہیں یہ تو کوئی بات نہیں اس کی تم پی ڈی ایپ مل جائے گی یا تم اس کی فوٹو خیلس لینا کوئی بات نہیں اب سارے بچے بورڈ پر دیکھو ایک بار میں ادنست بورڈ نے یہ اپنا سلیوز جاری کر دیا ہے اور اس پرکار سے جاری کیا لازستان کرمچاری چین بورڈ پٹوارے کا پیپر ہے یہ ادنست بورڈ لے گا جس کا آفیس ہے درگاپورا میں درگاپورا میں اس کا آفیس بنا ہوئی میرے گھر کے پاس میں میں ہے پٹوار سیدھی بھرتی پرکسہ دوہزارہ پرکسہ ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ایک چلو میں پچھلی بار تو سلیوز تھا اس میں کنٹینڈ یعنی ایک ایک لائن لکھی ہوئی تھی یہ آئے گا یہ آئے گا اب کنٹینڈ نہیں لکھی سیدھا اس کو ایسا لکھ دے گی پہلا آپ اس کے پارٹ کر دے گے ایک پارٹ دو پارٹ تین چار پانچ اس پرکار یہ سلیوز میں پٹ گیا اب دیکھو جرنل سائنس جرنل سائنس اور جرنل لولیج دو سرد لکھے ہوئے دکھ رہے ہیں جرنل سائنس اور جرنل لوجک اور کرنٹ اپیرز پہلا تو ان تینوں چیزوں کو سمجھوئے تینوں الگ لگ ہیں تینوں چیزوں کو سمجھوئے تینوں باتیں الگ لگ ہیں جرنل سائنس ایک جمعانہ تھا کیا ہوئا بڑا کروں گھر دیکھنے رہا بچھو کو پیارے بچھو اب تو دیکھ رہا نا سارے بچھو کو اب تو دیکھ رہا رہے مہادیو کا لڑھلا ایک بچھا ہولا ہے سنڈیف سر پولیس والوں کو لیے بتاؤنا کچھ سب کو بتاؤں گا نا ایک ایک کر گیا پولیس والوں کو بھی سمجھاؤں گا سائنس والوں کو سمجھاؤں گا اسیسٹی والوں کو بھی سمجھاؤں گا پرتے سنڈے کو ایک ایک بچھو کو کر کے سمجھاتے جاؤں گا مانی سارے پہلے پٹوارے کی ایک جام ڈیٹ آئی تو پہلے میں پٹوارے والوں کو سمجھاؤں اپنے گھر کی تو بات ہے یہ دیکھو ادھر آج کے بعد یہاں رکھنا ہے جنرل دوبارہ سمجھا رہا ہمیں آج تک ایک ہے جنرل سائنس ایک ہے جنرل نولیج آپ کو یہاں رکھنا جنرل سائنس اور جنرل نولیج یہ دونہی باتیں جنرل سائنس میں تو سیدھی سیدھی بات سمجھ میں سمجھا تھا ہوں اس کو ویژیان آئے گی اس میں اور ویژیان میں آتی ہیں ویٹامین اے بی سی ڈی اے والا لوگ کون کون سے ہیں مائی کو کونڈیا سائل مائی کو کونڈیا لائسوسوم کیا ہوتا ہے ایک جوانہ تو سائنس کے بہت زیادہ کسنا ہے کرتے تھے پٹواری میں تیس تیس چالیس چالیس کسنا آتے تھے لیکن اور یہ کہ جنرل نولیج سامانے گیان کونسا پانڈ کی لمبائی انچی ہے کونسا مائی ساگر چھوڑا ہے کونسی بڑی ہے کونسی سوٹی ہے پہلا کون ہے انتیم کون ہے اس کو جنرل نولیج کہتے ہیں اور کرنٹ ایفیس یعنی اس میں کرنٹ ایفیس ہی انڈیا کا ہے اس میں راجستان کا نہیں ہے اور اسی میں جوڑ دیا ہے اتیاس پولٹیکل اور جوگروفی آف انڈیا تو اس کے پارٹ کتنے ہوگے کتنے پارٹ ہوگے یعنی ایک دو تین چار پانچ چھے اور ان چھےوں پارٹوں سے اپروکس اپروکس اتنے آئیں گے اور ٹوشن اتنے انگ تو یہ ہوگی اس کے ٹوٹل ماس تو یہ ہوگی یہ اس کے ٹوشن ہوں گے تو اس میں سے ٹوشن میں نے میرے حساب سے بانٹ کر میں ایک آپ کو سارنی بنا کر دیئے اس سارنی کی آپ کو فوٹو مل جائے گی یہ آپ کے پتیس پرسینٹ آئیے پتیس پرسینٹ آئیے پتیس پرسینٹ آئیے پتیس پرسینٹ اب جوگروفی اسٹری کلچر پولٹیکل اور راجستان یہ سارا پارٹ کس کا ہے راجستان کا بہتے ہیں کہ سندیب صاحب ہمارے راجستان کی بہول جاتے ہیں اور مینہ نے انیوں也是 اس میں لکھا کہ راجستان اللہ کا بہول راجستان کا اتیاس راجستان کی پولٹیکل اور راجستان کی پولٹیکل کئی بچے تو ہمارے میں گروی جی کو بھیجاتا اکونومکس بڑانے کے لئے تو بچوں نے لکھ کر بھیجاتا کہ سر ہمارے پڑھولے میں اکونومکس صحیح نہیں بچے کنے سیدھے اور بھولے ہوتے ہیں باہوڑو آج تک تم کوئی بھی پیپر اٹھا کے دیکھنا کسی بھی پیپر میں کیا جنسنگیا کی بینہ کوئی پیپر ہوتا ہے کیا پاسودن کی بینہ پیپر ہوتا ہے کیا ادھوگ زندوں کی بینہ کوئی پیپر ہوتا ہے کیا تو راجستان کی اکانومکس اور بھگول دونوں ایک ساتھ بہت جوڑی ہوئی ہیں تو میں آپ کو پٹواری والوں کو بھگول بھی پڑھوں گا اور بھگول میں اتنا ہی لکھا راجستان کی بھگول پہلے کے سلویس میں ندیہ نارے اور سارا لکھ کے دیا تھا دینس بورڈ نے پسلی بار اتیاس کا بھی بلکل ٹوپک لکھ کے دیا تھے کہ یہ آئیں گے یہ آئیں گے اتیاس اب کی بار اوپر سے یہ لکھتا ہے کہ راجستان کا اتیاس تو کیا کیا ہے راجستان کے اتیاس میں میں نے پوری کنٹینٹ بنا کے دیکھی ہیں تو یہ پورا راجستان پڑھنا پڑھے گا میرے کہنے کا ملہ پورا راجستان پڑھنا پڑھے گا ایک گٹن کچون والے اگرانے نہ بڑھو ساٹھ ساٹھ now مارک کو اس کو بھول داؤ آپ تو کشن ڈیڑھ سو کشن آئیں گے ایک کشن دو انک آئے گا پر تا آپ کشن کتنے انکوں کو آگا ہے پورا بے بڑتا آپ کو ایرانا تین سا انکوں کو آگا ہے پورا بے بڑتا جنرل انگلیس دیکھو پہلے انگلیس نہیں تھی اب کی بار یہ انگلیس ہی بھی ہندی پہلے بھی تھی پہلے پچاس کشن آتی تھی اندی کے اب کی بار ہندی ہٹی نہیں ہے ہندی کی کشنوں کی شنکیاں گھٹ گئی اب کی بار کریبن پندرہ پرس ہندی ہندی اور انگریجی اور یہ کشن اس کے یہ ہیں گے یہ نہیں بارہ بائیس کشن آئیں گے ارتا چومالیس کے انکل کی ہوں گے گیارہ ہندی کے انگریجی ہندی ہندی آپ کو پڑھانے کے لیے بہت دیرہ سر آتا ہے یہاں انگریجی گروہ جی آپ کو شاندار طریقے سے پڑھائیں گے یہ یہ مینٹل ایویلیٹی اینڈ ریجننگ اور بیسک نمبر کی یہ آپ کے ہے اتنی بیسک نمبر کی اس میں کمپیوٹر لکھا ہوا ہے اس میں قریبن اس کے تیس پرسنٹ آئیں گے اتنے کشن آئیں گے اور یہ نبکہ انگل کی ہوگی بیسک کمپیوٹر بیسک کمپیوٹر تس پرسنٹ آئے گئے اور یہ کمپیوٹر کی بار نہیں ہے ہی جوڑا ہے انگریجی ہی اپنی بار اپنی بار انگریجی ہی بار نہیں جوڑی ہے باقی سارا کا سلے بس یہی ہے تو یہ تو ہوا ادنے سیبور نے سلے بس بنا کے دیا وہ والا جو سارے بچوں کے پاس ہوگا نہیں ہے تو آپ کو اس کی بھی ایک پی ڈی مل جائے گی آپ اس کو ہی پڑھ لینا ہے یہ سارا سلے بس ہے اور انسان کو ہمیسا سلے بس کے اگوڈیف نہیں پڑھن چاہیے لیکن ہوا کیا ہر بار ہوتا کیا ہے ادنے سیبور نے سلے بس بنا دیا اور سلے بس کے باہر ادنیس بورڈ کیوں سن پوچھ لیتا ہے سلیبس آدینس بورڈ نے بنا دیا اور سلیبس میں جو لکھا ہو وہ تو آدینس بورڈ پوچھتا ہی ہے اور جو سلیبس کے بہار ہوتا ہے وہ کیسے بھی آدینس بورڈ پوچھ لیتا ہے تو بچے بڑے سیطان ہوتے ہیں اور لگا کے ہائی کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں یہ تو سلیبس میں تھا ہی نہیں اور آپ نے کیوں پوچھ لیا اور وہ ہائی کورٹ میں اس کو سر پیپر سیکنڈ کیا لکھ رہا ہے یہ ہے سر پیپر سیکنڈ ہوگی کیا پلیز نہیں 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 پیپر دو کہاں سے ہوں گے پچھلی بار ہوتے تھے دو پیپر اب کی بار تو سلیبس سینج ہو گیا ایک ہی پیپر ہوگا اسی سی میٹ بنے گی میں بات ورطمان کی سلیبس کی سمجھا رہا ہم ورطمان میں دو پیپر نہیں ہوں گے پٹوارک اب کی بار ایک ہی پیپر ہوگا اسی سی میٹ بنے گی اسی سی نوکھی لگے گی تو یہ تو وہ سلیبس اب میں نے اس کا سلیبس بنایاúsica یہے بہت میں نے درباقت سے بنایا ہے سھ ایسے بس یہ ٹوڈال من اسے میں بھارت بھارت کا بھول بھی چھے آئیے گے اور خورت اور یہ بھاگ میں پر ایک بھاگ ہو گیا اور اس میں چھوٹن کتنے رہیں گے بھی ہے راجستان کی بھول بھی ہے گی اور راجستان کی ارثویشتہ بھی ہے گی تو آپ کے ارثویشتہ کے ارثویشتہ میں آپ کو پڑھواؤں گا ارثویشتہ والے گروہ جی میں الگ ہوں گے کتنے کسنا ہے گے میری نظروں میں کتنے آئیں گے دو آپ کو نوکری لگنے کے لئے کتنے کسنا ہے چاہیے ایک چاہیے تو آپ کو چھوڑنا کچھ نہیں ہے کیونکہ ہماری عادت کیا ہوتی ہم جو چھوڑتے ہیں پریقشہ میں وہ ہی آتا ہے آتا ہم چھوڑیں گے کچھ بھی نہیں راجستان کی ارثویشتہ ہے گی راجستان کی کلچر بھی آئے گی ساتھ کسنی آئیں گے تو موٹا موٹی بھاگ بے میں لگ بک کتنے کسن آئیں گے کل کتنے کسن آئیں گے تیس کسن آئیں گے اس کا بھاگ سی مینے ماتا ہے میرے حساب سے بائیس کسن آئیں گے انگریجی کسن آئیں گے گیارہ اور اخرید کے ساتھ ساتھ سامانے ہندی کے بھی کتنے آئیں گے بہرہ توٹل بوٹل بائیس ہوگے ترق سکتی یعنی ریزننگ بھاگ ڈی میں لکھا ہم نے تیس کسن آئیں گے اور گھنی تو کی بار پہلے پچاس آئے کرتے دے اب کی بار گھنیت کے کتنے کسن آئیں گے پندرہ کسن آئیں گے اور بیسی کمپیٹر رہے گا یہ کمپیٹر کسن آئیں گے پندرہ کسن آئیں گے تو میرے کہنے کو اللہ میں نے میرے حساب سے بنائے گی آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے اور کس پرکار پڑھنا ہے یعنی اے واق میں کل اٹیس کسن آئیں گے بے واق میں تیس آئیں گے سیویں بائیس آئیں گے اور ڈی میں پنتالیس آئیں گے ای میں پندرہ کسن آئیں گے اور آپ کے ہی سلیوز کو میں نے میرے حساب سے بنایا اور بنا کے میں نے ایسے لکھا کہ اس سب ویسے ہوئے کے انہیں ایٹھ سوئے کے میرے حساب سے آپ کی پرچھے میں آپ کو یہ قتلائیں گے ارتا تب کی بار پتوری میں وہی میں بات بتا رہا ہوں پتوری میں بھی دہر سے قتلائیں گے اب کی بار اس پتوری میں جو نیا جوڑا وہ کیا ہے اب کی بار پتوری میں جو نیا جوڑا وہ کیا ہے یہ سارا پارٹ نیا جوڑا بھائی نیا کلنے سامنے بیان تو پہلے تھی لیکن یہ یہ بھائی 38 اس والا یہ نیا جڑا ہے یہ والا پارٹ پہلے سے ہی تھا پٹواری میں انگریجی نہیں جڑی ہے باقی سامان ہندی پہلے بھی تھی گنیت اور ریجننگ پہلے بھی تھی اب کی بار کمپیٹر اس میں نیا جڑ گیا تو پٹواری کا سلیبس چینج نہیں ہوا ہے پٹواری کے سلیبس میں کچھ سے بھی سے نیا جڑے ہیں آتا ہے آپ کو نیا سلیبس کو میں آپ کو نیا سلیبس کے اکورٹنگی پڑھا رہا ہوں اور نیا سلیبس کے اکورٹنگی پڑھا ہوں گا لیکن آپ کو پرانے پیبر پٹواری کے میں سول کروا ہوں گا کیونکہ پرانے پیبروں میں بھی تو ہندی آئی ہوئی ہے پرانے پیبروں میں بھی تو راجستان جی کے آئی ہوئی ہے راجستان کے لوگ دیوٹا دیوی دیوٹا یہ چینجیں تھوڑی ہوں گے تو آپ کو یہ سلیبس جو بنایا ہوا ہے اس کے اکورٹنگ میں پڑھا رہا ہوں اور میں بھی خود پڑھا ہوں گا بھی اور اس کے اکورٹنگ میں آپ کو پڑھنا ہے دیکھو آپ کو صبح سے لے کے سامن تک پڑھنا ہے گھر پر رہنا ہے اپنے ماتا پیدہ کی سیوا کرنی ہے اور بہت ایمان درے سے پڑھنا ہے ڈرنہ میں بلکل بھی ڈرنہ نہیں ہے سامنے ویجیان بھارت کا سویدان سامنے گیان بھارت کا اتیاز بھارت کا بھول بھارت کی سب دیکھ دھان ڈرنہ اس کو کیا لکھ رہے ہیں اسکین سوٹ تو یہ لے لیا نا اچھا میں ایک بار سائیڈ میں ہو جاتا ہوں ہندی میں ٹرانس نیٹ کر کے بچو ایسے ایسے سوئیس کو سمجھ لے نا لے لیا سارے بچو نے سکین سوٹ تو سکین سوٹ لے لوں اوریجنل سلے بستا ہو اس اوریجنل کو آپ کے لئے ڈیوائیڈ کر دیا اس پرکار سے آپ اس کو پڑھ لینا تو آپ کو بھارت کا اتیاز بھی پڑھنا ہے راجستان کا اتیاز بھی پڑھنا ہے بھارت کا بغول بھی پڑھنا ہے راجستان کا بغول بھی پڑھنا ہے اور بھارت کی راجنیت بھی پڑھنی ہے راجستان کی پینچائی دی رائل مکھے منتری راجے پیل بھارت میں یہ آپ کو راستو بردی پادار منتری مکھے منتری راجستان والے مکھے منتری راجے پیل آجتے ہیں یہ بھی پڑھنے ہیں بھارت کی اتیاس میں سندو آٹی سبیتہ موری کال ویدی کیوں کی یہ سارے پڑھنے پڑھیں گے مغل راج پو سمند اکبر بابہ حمائیو یہ سارے پڑھنے پڑھیں گے اٹھارستان کی قرآن تھی بھارت کی پڑھنے پڑھیں گے اور راجستان والے ہی پڑھنے پڑھیں گے اور بھارت کے اندر کیا گھٹنا ہے گھٹی تو رہی ہیں چین بھارت پر کیا کر رہا بھارت چین کا کیا جواب دے رہا ہے ساری گھٹنا ہے سمسا میں گھٹنا ہے میں آتے ہیں یہ پڑھنے آپ کو راجستان کا بھول میں پھر گوھر سے سن لینا کئی دکھ بچوں کی دماغ میں بات آئی ہوئے کہ بھول سر ہٹ گیا بھول اٹھا نہیں ہے آپ سالیوس کو گھوڑ سے دیکھنا اس میں یہ لکھا کہ راجستان کا بھول راجستان کا اتیاز سے آپ کی پریکشہ میں تیس کیوں سنائیں گے تو ہم نے راجستان میں بھی کتنے کیوں سنائیں گے تیس سنائیں گے پہلے پٹواری میں کتنے آتے تھے یہ پچاس آتے تھے پہلے پچاس آتے تھے آپ کی بار پٹواری میں راجستان جی کے کتنے کیوں سنائیں گے تیس کیوں سنائیں گے میرے کہنے کے مطلب آپ راجستان کی کوئی بھی پریکشہ دینے جانا اور کسی پریقشہ میں راجستان جی کی بھی نہ کوئی پیپر ہوتا نہیں ہے پل پولیس دینے جاؤ گے تو بھی آپ کو یہ راجستان جی کی ملے گا کیا لیکن یہ آر ایس سلیویس ہے ہاں سرندر کمار ٹوٹلی آر ایس پری سلیویس یہی یعنی آپ ایک بار آر ایس بھائی میری بات سنو راجستان کے آر ایس کا سلیویس ہی وہی ہے راجستان جی کے تو وہی رہتا ہے نا آر ایس میں وہی رہتا ہے پولیس میں وہی رہتا ہے پٹواری میں بہت ایک چھوٹا سا ایک جامبل دیتا ہوں آپ کو ایک میرا ویدار تھی ہے پہلے وہ 2008 کی اتنا بتا رہا ہوں آپ کو پہلے وہ ہوسٹل وارڈن میں لگا ہوسٹل وارڈن کے ایک ویکن سے ایس میں لگا وہ پھر وہ تھرڈ گیٹ لگ گیا پھر وہ سیکنڈ گیٹ لگ گیا پھر وہ فیسٹ گیٹ لگ گیا اور ورطمان میں پھر وہ آر ایس لگ گیا ایک ویدار تھی ایک بھر پانس ہوتے جاتا ہے نا تو اس کا ڈرڈ نکل جاتا ہے اور ڈرڈ نکلنے کے بعد وہ پڑھتا ہی جاتا ہے اور وہ پریکشیں ہی پانس ہوتے ہی جاتا ہے ایک ایک بھی ایک جامبل پانس دن پہلے کہ بتا رہا ہوں ایک میری ویدار تھی پہلے وہ تھرڈ گیٹ میں لگی پھر وہ سیکنڈ گیٹ میں لگی اور پھر چار پین دن پہلے ریجلٹ آیا تو سیکنڈ گیٹ میں لگ گئی ایک توڑے دن میری سامنے ہی بیٹھا ہی لڑکا آلو کو دو منٹ ملوو دو آپ لوگوں کو ایک ویدار تھی میرا جو گروہ پانس دن میری سامنے دو منٹ دو بھی آپ کو اسے ملوو دی تا ہوں اس کو اپنی کے قانی سننایا دو منٹ کتنم بھی سن لینا آجا ہے مائک سے سنائے گا یا ایسے سنائے گا ایسے سنا دیا جاؤ یہ دو کس کو آرام دی نمسکار دوستو میری طرف سے گروہ پرون نیما کے آردک سبکام نائے سر ابھی بول رہے تھے کہ سسسے بڑا ہوتا ہے گروہ میں اور سسسے میں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گروہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ میں بھی آپ سب کی طرح سرکھائی سٹوڈنٹ رہا ہوں سر سے بہت کچھ سکھا میں نے اگر سر نہیں ہوتے تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا میں کہاں ہوتا آج یہ میرے کو ہی پتہ ہے میں کہنا چاہوں گا کہ جندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہے فیل میں بھی ہوں سر نے میرے کو موٹیویٹ کیا اور ایک بار فیل ہوئا اس کے بعد موٹیویٹ کیا سر نے کہ نہیں ایک بار فیل ہونے سے کسی کی کپی سیٹی یوگیتہ کا پتہ تھوڑی لگتا ہے ایک بار فیل ہوئے یہ نہیں کہ تو کر نہیں سکتا تو سر نے بولا کہ ہاں تو کر سکتا تو اس کے بعد میں پڑا اور آج سپل ہوا آپ کے سامنے ہوں میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بار ویفل ہونے سے یہ نہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ پڑھائی چھوڑ دو آپ کو نیرنتر پڑھنا چاہیے تو سپل تبھی ایک بار قدم چومتی ہے اور گرو پونڈیما کے اوسر پر میں یہ تو کہنا چاہوں گا سیکنڈیٹ ٹیچر سیکنڈیٹ ٹیچر ہوں گے ہی ہاں بہت بڑی پوچھ پڑی ہے سیکنڈیٹ ٹیچر اور میں تھی یہ کہوں گا کہ نیرانتر آپ بھی پڑھتے رہو آپ جو چاہو گے وہ بن جاؤ گے پر نیرانتر تا جروری ہے کنٹیونٹی جروری ہے اس میں یہ نہیں کہ اپنے بیس پہل ہوگے بیٹھ جاؤ اس کے بعد یہ میناؤں کا لڑکا ہے یہ لگتا ہے کہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے پڑھنے والے بیجے ساری جہاتے کی ہوتے ہیں مکیش بھائی کی جائے ہو مکیش نام ہے اور یہ سوائی مدبر کا رہنے والا ہے اپنے راجستان میں تو پورا ہی راجستان آتا ہے اپنے پاس تیتی جلو کی بچے آتے ہیں سارے جاتی دھرموں کی بچے ہوتے ہیں آپ کو جاتی دھرم سے کیا لڑنا جانا ہے سکسکے سامنے بچوں کی کوئی جاتی نہیں ہوتی ایک دھرم ہوتا ہے گروہ اور ایک دھرم ہوتا سکسے گا تو چلو مانے آپ کو تیس آلیس منٹ سمجھایا آپ کو من اور جی اور جان لگا کے پڑھنا ہے کبھی ٹینسن میں نہیں آنا ہے ٹینسن لے گی اندرہ گاندی میں ہوگی اپنے کیا کریں گے تو میری اور سہی سارے بچوں کو ڈھیر ساری سبکام نہیں بے سٹوپ لگ دھنے واد ٹیکنیکل ٹیم چلو میری کارنی سمحبت ہوتی ہے آج کے لئے من لگا کے پڑھنا کرونا کا ادھیان رکھنا سبھی بچوں کو میری اور سہی گروہ پرنے میں ایک دھر ساری سبکام نہیں بے سٹوپ لگ ٹیکنیکل ٹیم